لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے امام احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے فلا عورت رات کو قیام کرتی ہے دن کو روزے رکھتی ہے تصوم النہار و تقوم اللیلہ پر اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے وَتُعْذِي جِیرَانُهَا لیکن ہمسائیوں کو عذیت پہنچاتی ہے قالا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہیہ فی النار یہ عورت جہنم میں ہے قالو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ اکرام نے ایک دوسری عورت کے بارے میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عورت ہیں صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور معمولی کھانے پینے کے چیزیں صدقہ کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عذیت نہیں پہنچاتی سبحان اللہ سبحان اللہ تسلی المکتوباتی وتصدقو بالاثواری من الاقطی ولا تؤذی جیرانوها قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیہ فی الجنہ یہ عورت جنتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث میں تو صرف عورت کے الفاظ ہیں لیکن یہ حصول صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے کہی ایسا نہ ہو کہ تم اپنی عبادت میں ریاکاری کرتے پھر بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مولو میں وہ جی فلا حافظ صاحب ہیں اب حافظ صاحب زمین پر ہی نہیں اترتے کیونکہ ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں کہ میں حافظ ہوں مولوی صاحب ہیں اچھا کوئی پانچ وقت کا نمازی ہے تو لوگ رہے گا جی آپ تو چیف پانچ وقت کے نمازی آدمی ہے وہ چڑھ گئے پانچ وقت کا نمازی ہے تو کوئی تیر مارا ہے نہ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی نوکری لگی آپ نے ہفتے کے چالیس گھنٹے کام کرنے ہیں اب آپ ہفتے کے چالیس گھنٹے کام کر کے جب گھر آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ روز آپ کو آپ کی گھر والے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ چالیس گھنٹے کام کرتے ہیں ہفتے کے بہت محنت کرتا ہے تو اگر آپ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھیں تو لوگ بولیں کہ تم پاگل واگل تو نہیں ہو ایک آدمی پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھتا ہے فرض ہے فرض ہے جو نہیں پڑھتا وہ پڑھے تو ایک آدمی اگر کوئی اپنا فرض عدا کرتا ہے تو اس پہ لوگ واوا کریں یہ کہاں کی اقل مندی ہے بھائی یہ کدھر کی اقل مندی ہے یہ کوئی اقل مندی نہیں ہے اس سے اپنا نفس بھی خراب نہ کریں دوسروں کے نفس بھی خراب نہ کریں آپ وہ کام کریں جو خالصتا ہر کام جو بھی کریں وہ اپنے رب کے لئے اللہ کے لئے اور مسلسل اپنے نفس کو دیکھتے رہیں کہ کہیں میرا نفس موٹا تو نہیں ہو رہا کہیں میں گناہوں میں تو نہیں پڑھ گیا ہوں کہیں میں اچھائی کا لبادہ اڑے برا آدمی تو نہیں ہوں کہیں میرے ظاہر اور باطن میں تضاد تو نہیں ہے میں بن کے تو بڑا اچھا آ رہا ہوں لیکن اندر بٹنا غلیز گندہ پلی دوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نگاہوں میں شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے میری زبان میں شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے زبان کی شرم و حیاء پتا کیا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بات بات میں گالی نکل جاتی ہے بات بات میں ترخ کلامی نکل جاتی ہے یہ کنٹرول نہیں ہونے اپنے وہ بے حیائی ہے یہ زبان کی بے حیائی ہے آنکھوں کی بے حیائی ہے کہ کہیں نظر پڑی نہ تو بس جم گئی پتہ ہے گناہ ہے دیکھ رہے نا یا ربی آنکھیں وہ کہتے ہیں آنکھیں تو سیکھ لوں اللہ معاف کرے یعنی کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے پھر اس پر ڈھٹائی ہے اور زبان بے حیائے اس کو بیان بھی کر رہی ہے اور ساتھ ریزن بھی دے رہا ہے دل بھی بدبخت ہو گیا ہے یعنی کہ اور پھر مزاق کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں کہ بھئی پہلی نظر تو معاف ہے نا میں پہلی نظر ہی نہیں ہٹا رہا شرم کرو یار کیا جواب دوگے اپنے رب کو تم نے دین کا کھلوار بنا کے رکھا ہے مطلب ایک لمحے کو بندہ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن کیا کریں کہ زبانیں بے حیائے ہو گئی ہیں آنکھیں بے حیائے ہو گئی ہیں کان بے حیائے ہو گئے ہیں دل بے حیائے ہو گئے ہیں اچھائی برائے کی تمیز ہی نہیں رہی یہ تمیز پیدا کرنی ہے یہ تمیز پیدا کرنی ہے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو میری باتیں شاید عجیب بھی لگ رہی ہوں گی بہت ضروری ہے اپنے ساتھ وقت گزارو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا معازنہ کرو بائک پہ جا رہے ہو دیکھا ہوگا نا اپنے بائک پہ جا رہے ہیں لیکن نظریں ادھر ادھر ہیں کہ کوئی کہیں پہ نفس کی تسکین پوری ہو جائے گاڑی میں جا رہے ہیں لیکن ذہن میں کچھ اور چل رہے ہیں اور یہ وقت بڑا اچھا ہوتا ہے انسان اگر اس وقت میں اپنی کونسنٹریشن سڑک پہ رکھے اپنی ڈرائیونگ پہ رکھے اور پوزیٹیو تھاٹ پروسس پہ رکھے بجائے اس کے کہ اس کو نیگٹیو کی طرف لے کے جائے تو بہرحال ہمیں اپنے اطراف جو لوگ ہیں ہمیں خیال رکھنا چاہئے اور سارے اچھے کام اخلاص سے نیت کے ساتھ کرنے چاہئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ موسیقی موسیقی